سلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایسٹی ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے جی این نیوز ایسٹی ڈی کے ٹیپ ٹیویرے چیف سید انصار عباس شاہ کی ریپورٹ کے مطابق سیالکورٹ چیف آف آرمی سٹاپ جینرل سید آسی ملی نے آج سیالکورٹ گریزن کا دورہ کیا سیالکورٹ گریزن آمد پر آرمی چیف نے شہدہ کی یاددار بھولپ کی ہرچالک چھڑائی اور شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے قوم کے فقر عزت و وقار کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آرمی چیف نے کہا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھمر ہیں جن سے آخرت میں عالی مقام کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستانی عوام کے دلوں میں شہدہ کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا ریاست پاکستان اور مسلحہ افواج تمام شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں اور مستقل دور پر ان کی عظیم قربانے کو انتہائی عزت اور وقار کے نگاہ سے دیکھتے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ کسی کو بھی شہدہ اور ان کی یادگاروں کے بحرمتی کرنے کے حرکے اجازت نہیں دی جائے گی شہدہ مستلحہ افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں سرکاری اہلکاروں اور پاکستان کے عوام کے لئے حوصلہ اور فخر کا باعث ہیں آرمی چیف نے اس بات پر زود دیا کہ حال ہی میں ایک منظم انصور بندی کے تحت پیش آنے والے علمی ناک واقعے کے دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی آرمی چیف نے رینک اینڈ فائل کے سامنے اس عظم کو ایک بار پھر درائے گا یہ مسیان نو مائی پر قوم کو توہین کرنے والے تمام زمادران کو ہر صورت انصاف کے کٹیریں ملایا جائے گا آرمی چیف کی آنپرکور کمارڈر گجرمالا نے ان کا شاندار استقبال